کشمیر کا کیس جتنا مضبوط ہے یہ جونہ گڑ کا کیس جو اس سے زیادہ مضبوط ہے اس کے جو وارث ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان پولٹیکل میپ جاری کیا اور انڈیا بڑا پریشان ہوا اس کے اندر جونہ گڑ اسٹیٹ اس کو ذکر کیا اور پاکستان نے اس کو اپنے اندر شامل کر لیا اپنے پولٹیکل میپ میں شامل کر لیا انڈیا بہت پریشان ہے اس کے بعد نئی ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو جونہ گڑ کے پاکستان کے اندر سکرتا دھرتا ہیں جو نواب آف جونہ گڑ ہیں محمد جانگیر خان جی انہوں نے دیوان مقرر کر دیا ہے انہوں نے وزیر آزم مقرر کر دیا ہے ایک ایسی اسٹیٹ کا جس کو پاکستان کا کلیم ہے اپنے متحدہ کے اندر وہ کیس چل رہا ہے نواب آف جونہ گڑ محمد جانگیر خان جی نے جو وزیر آزم مقرر کیے ہیں یہ دو دن پہلے کا واقعہ ہے خانوادے ہیں روحانی خانوادے ہیں صحابزادہ سلطان احمد علی صاحب کو مقرر کیا ہے اس تقریب کے اوپر میں آپ کو چوہی صاحب پہلے چھوٹی سی رپورٹ دکھاتا ہوں پھر بات کرتا ہوں کہ ایک اور ٹینشن پاکستان نے کریئٹ کر دیا ہے اور یہ حقائق کے بنیاد کے اوپر ہے حکومت پاکستان اسٹیٹ پوری پاکستانی قوم ساتھ کھڑی ہے جونہ گڑ اسٹیٹ جو ہے پاکستان کا حصہ ہے ذرا میں اس تقریب کی اوٹھ سیرمنی کی جو ہے وہ تقریب جس میں میں نے خود بھی شرکت کی وہ دکھاتا ہوں چوہی صاحب جونہ گڑ پاکستان ہے پاکستان نے اپنے نقشے میں شامل کر کر بڑی بیچینی پیدا کر دی ہے ہندوستان کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیولیمنٹ ہے اور اس کے بعد وزیر آزم بنایا گیا ہے سلطان احمد علی صاحب کو خانوادے ہیں بڑی گادی کے خانوادے ہیں یہ اثر کتنا پھیلائے گا ہندوستان کو کتنا ایکسپوز کرے گا اور یہ تو بڑی قانونی حیثیت اس کی ہے اقوام متحدہ کے اندر بھی چوہی صاحب سے کال ڈراب ہو گئی ہے دوبارہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے ایک ایسی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے جو شاید جس کے بارے میں پچھلے دو تین ڈیکیٹس کے اندر سوچا نہیں جا رہا تھا حکومت پاکستان نے مملکت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ جونہ گڑ کے ساتھ جو ایک پاکستان کا ریلیشنشپ تھا جو قانونی حیثیت پاکستان کی جونہ گڑ کے ساتھ رہی اور جو نواب آف جونہ گڑ کی حیثیت پاکستان میں ہے اسے دوبارہ وہ حیثیت دی جائے اور وہ کلیم اقوام متحدہ کے اندر یہ ڈیفرنٹ قسم کا کیس ہے کشمیر سے کیونکہ یہاں کہ نواب نے بالکل اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور نواب جب پاکستان میں تھے قائد آزم سے ملے کے لیے آئے اس دوران ہندوستان نے قبضہ کر لیا جونہ گڑ کے اوپر چوئی سب یہ جو کیس آیا جونہ گڑ کا یہ ہندوستان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تو بہت سپیس ہے اقوام متحدہ میں صحیح طرح لڑا جائے تو بہت ہی پریشانی انڈیا کے لیے ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے ذریعے میں سب زیادہ سلطان کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ کیس جو ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کے پروگرام کے ذریعے میں نواب صاحب کے ساتھ مل کر اس کو انٹرنیشنل کوٹ جنائٹیڈ نیشن یورپین کوٹ اور یورپین پارلمان میں لے جائیں گے کیونکہ ابھی وقت کی یہ ضرورت ہے کشمیر کا کیس جتنا مضبوط ہے یہ جونہ گڑ کا کیس جو اس سے زیادہ مضبوط ہے اس کے جو وارث ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں نرندرہ موڈی کو وہ للکار رہے ہیں ابھی اس پہ ہمیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ضرورت ہے اس کو جہاں کے آوانوں کو بتانے کی جہاں کے لوگوں کو بتانے کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نرندرہ موڈی اور اس کی دیشت گرد جو فورمنٹ ہے یہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ضرورت دیا ہے کہ آپ کے خلاف ویسے ہی انڈین ادارے لگے ہوئے ہیں میڈیا جھوٹ قسم کی رپورٹیں آپ کے خلاف دیتا ہے آپ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ یورپین یونین میں اقوام متحدہ میں جنگڑ کے مسئلے کو لے جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے سارے پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سارے پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں